السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے چند امپورٹنٹ پوائنٹس پر امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا خیال کریں گے مجھ سے سب سے بڑی شکایت جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جواب نہیں دے رہے آپ میرے سوالات کے جواب نہیں دے رہے آپ نے ابھی تک ایمیل کا ریپلائی نہیں کیا بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں گے کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ میرے اور ان کے ٹائمز زون میں گیارہ بارہ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ میرے سونے کا وقت ہوتا ہے اب جب میں کبھی صبح فجر پر اٹھتا ہوں تو ایک میسیجز کی بھوتات ایک شخص کی طرف سے لگی ہوتی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے اس میں ایک ایمیل سوال ہوتا ہے اور پانچ چھ ایمیل اس کے بعد ہوتے ہیں آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا میں انتظار کر رہا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے خدا کا خوف کرو بھائی ہو سکتا ہے دوسرا آدمی مصروف ہو سو رہا ہو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ آپ جاگ رہے ہیں تو ساری دنیا جاگ رہی ہے پھر صبح سوال کرتے ہیں دوپیر میں ایکسپیک کرتے ہیں جواب مل جائے شام میں ایکسپیک کرتے ہیں جواب مل جائے اب دیکھیں نا کوئی انسٹاگرام پہ جو ہے وہ سوالات پوچھ رہا ہے کوئی یوٹیوب پہ سوالات پوچھ رہا ہے کوئی ایمیلز پہ ایمیلز بھیجا جا رہا ہے کوئی فیس بک پہ سوالات کر رہا ہے کسی کو لائف چیٹ کرنی ہے کسی کو ابھی فورا جواب چاہیے اور سب اسی میں ہیں کہ میرا جواب ابھی مجھے چاہیے آج کا آج ہی چاہیے دیکھیں بعض جوابات تحقیق کے بعد دیے جاتے ہیں بعض جوابات فورا دیے جاتے ہیں بعض جوابات آلریڈی ریکارڈڈ ہوتے ہیں تو ان کا لنک شیئر کیا جا سکتا ہے اور پھر اور دوسری مصروفیات بھی ہیں میں صرف یہی تو نہیں کر رہا میں بارہ بارہ گھنٹے کبھی میرے ڈیوٹی پہ بھی نکل جاتے ہیں دیکھیں آج بھی صبح میں دس بجے کا نکلاو آؤں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر آیا ہوں بارہ گھنٹے کے بعد اور اس طرح لگاتار کبھی دو تین دن ایسے ہوتے ہیں کہ بارہ بارہ گھنٹے کام ہیں پھر ہمارا کام تو ایسا ہے کہ ختم نہیں ہوتا گھر آؤ پھر اگلے دن کی تیاری کرو اسائنمنٹس چیک کرنے ہوتے ہیں ریسرچ ورک دیکھنا ہوتا ہے پھر یہ ساتھ ساتھ آپ لوگ کے سوالات بھی ایسے آتے ہیں اس کے لیے پھر کئی کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں جوابات ڈھونڈنے پڑتے ہیں مرتب کرنے پڑتے ہیں پھر وہ جو سیریز کے سلسلے چل رہے ہیں اس میں بھی تحقیق درکار ہوتی ہے اور میرے ساتھ کوئی ٹیم نہیں بیٹھی بھی کہ پانچھے لوگ ہیں وہ سارے مل کے کام کر رہے ہیں یہ سارا کام میں اکیلے دیکھتا ہوں میں نے کیا دیکھنا ہے اللہ کرواتا ہے تو میرا بھائی آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے میسیجز کر کے اور اس طرح بار بار تواتر کے ساتھ پھر ایسی باتیں کر کے پھر مجھے گلٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں شاید آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہوں تو آپ ذرا اس کا خیال کریں پھر میں دوسرے بھی میرے کام ہوتے ہیں گھر بار ہے بار بچے ہیں بال بچے ہیں مختلف اور چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سوال کریں آپ کو اسی دن جواب مل جائے یا دو دن میں جواب مل جائے ابھی بھی میرے پاس پانچ چھے دن کے سوالات ہیں جن تک ابھی تو مجھے موقع بھی نہیں ملا ان سوالات کے جوابات دیکھنے کا پانچ چار پانچ دن کے سوالات اب تو روز آٹ آٹ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ سوالات آ رہے ہیں دو آپ دیکھیں وہ کھٹے ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے آپ ذرا حوصلہ رکھیں اگر آپ کا سوال ہے تو ہو سکتا ہے میں اس کا رائٹ آوے جواب نہ دوں ہو سکتا ہے رائٹ آوے جواب دے دوں ہو سکتا ہے تھوڑے دن کے بعد جواب دوں تو آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ سوال کرنے کے بعد بیچینی سے پھر اس کو بار بار نہ کریں ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال مجھ سے مس ہو گیا ایسے ہو سکتا ہے اب اتنے سوالات آتے ہیں مس ہو سکتا ہے تو اس کو ذرا انسانیت کے لیول کے اوپر آپ دیکھیں کہ میں بھی انسان ہی ہوں ایک capacity ہے ایک time frame ہے اس میں اتنی ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے تو اس لیے فرسٹریٹ ہونے کے بجائے نراز ہونے کے بجائے جلدی مچانے کے بجائے ذرا آپ دھیرج رکھیں اور آرام اور سکون سے پھر انشاءاللہ آپ کی باری آئے گی آپ کو جواب مل جائے گا اور اگر پھر کافی دن ہو جائے نہ ملے تو پھر آپ رمائن کر آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہو تو خیر بارہ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو بری نہیں لگی ہوگی اگر بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ